موسیقی 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 چارٹ پیپر تھا اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی پھر مجھے اس سب ایک دفعہ سے ناظرہ تھوڑی سی کلینلس کرنی تھی دو کہ ابھی اس کچن صاف ہونا ہے لیکن ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ لائٹر موڈ میں ہاتھ میرے آ گیا تھا ڈسٹر تو میں نے کہا چلو یہاں جہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے اس کو میں خود سے کلیر کر لیتی ہوں اچھا دن اب بہت شارٹ ہو گیا تو ان شارٹ آپ نے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی کام ایبننگ کا کلاس میں جاتے ہیں ارلی مارننگ جتنا مرضے آپ اوچھے ہیں ایک ایک کپ چاہے بنتا تھا کیونکہ بھی میں نے بنانی تھی چکن کڑائی اور سردیوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جیسے وارم رضائیاں وغیرہ بلانکٹس یہ تو اب بھی پلاننگ میں اس لئے نہیں ہے کہ اب تو اتنی ڈیٹیل میں سردی جاتی نہیں ہے ورنہ جتنی روئی کی رضائی تھی وہ تو ہم نے دے دی ہیں اب صرف وکی کی رضائی ہیں وہ ڈرائی کلین کر کے ہی رکھتے ہیں اور وہ ایز ایز ہی ہوتی ہیں اب دیکھیں ان کو دھوپ لازمی لگواتے ہیں یہاں میرا چکن کڑائی بنانے کا دل تھا اور بہت ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ میں نے اس کو ٹرائی کیا اس میں میں نے کیا تھی جی گریل ویجیٹیبلز میرا دل تھا کہ گریل ویجیٹیبلز کر لیتی ہیں اس ساتھ میں پوٹیٹو انین ہری مرچیں لیکن پوٹیٹو کو میں نے پہلے آئل ہلکے سے بہت ایک ون رائی سپون میں نے لیا تھا ٹیبل سپون جیسے کہتے ہیں اس میں ہلکا سا میں نے اس کو رکھ دیا تھا وہ خود ہی ہوتے رہے تھے کچھ میں نے کور نہیں کیا تھا یہاں ٹماٹر میرے پاس پہلے ہی آپ کو پتہ ہے میں اس کو کر کے رکھتی ہوں ٹیوبز میں ایمیجنسی کی فارم میں میں نے لازمی رکھے ہوتے ہیں لیسے ندر ایک پیسٹ ریڈی تھا ہری مرچیں میں نے لے لی تھی اس میں کوئی زیادہ ہری مرچیں کوئی سپائسز زیادہ نہیں تھے صرف نمک جو پنگ سالٹ ہوتا ہے لال کٹھی مرچ سکھا دھنیا فریش اور کالی مرچ تھوڑی سی اس میں آپ نے وہ نہیں ڈالنا ہلدی نہیں ڈال لی اور بس اس لیے پہ کام کریں گے اور ساتھ ساتھ اچھی چیز باتیں کریں گے موٹیویشنل سپیکر تو میں نہیں ہوں لیکن ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ضرور بات کروں گی تاکہ ہمارے ایک مائنڈ میں اپنی ہیلتھ کو لے کے بھی نا کارشیسنس جو ہے وہ جاری اور ساری رہے بیاز ہو چکے ہیں میرے براؤن ان کو میں نے کھونگی سائٹ پر اور تھوڑا سا تھنڈا ہو کے پھر میں کوئی کرتی ہوں چاپ چکن میں نے ڈال دیا اچھا چکن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے سارا کام ہے اس کا جتنا اچھا گولڈن براؤن ہوگا بہت اچھا یہ ریزلٹ کرے گا اب یہ ہو گیا پیاس بھی براؤن اور اب ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور اس میں میں نے لہس ایڈر کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو میں نے پکایا ہے پھر جب اچھے ایک اس کی لک آئے گی پھر اس میں یہ پیاس اٹ کر دیں گے پھر پیاس پکے گا چکن سافٹ ہوگا ہم برتنوں کو کر لیتے ہیں کلیئر اپ سنگ کو جو ہے کلیئر اپ تو بہت آسانی رہتی ہے نیکسٹ مارننگ کے لیے دوائز آپ کو بہت زیادہ ٹینشنز ہوتی ہیں کہ سنگ جو ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے تو اس آسات ہیلت سے ریلیٹڈ بات یہ کرنی تھی لیکن ہم سارے کام کرتے ہیں سب پلاننگز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تھک کھار کے نا یا موبائل لے لیتے ہیں لیکن میں نے اب یہ سوچ ہے کہ میں نے لازمی واک کرنی ہے چاہے جتنی مرضی میں اپٹیو ہو جاؤں واک اس لے کرنی ہے واک سے ایک تو مائن بھی فریش ہو کر ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی موسم بھی ایسا ہے کہ اچھا جا رہے ہیں مرنہ نیکسٹ ابھی منس میں سموگ آ جائے گی تو پھر آپ کی واک بلکل رہ جاتی ہے اس سے پہلے یہاں پہ میں نے شامل کر لیا ہے پیاس بھی لیسے ندرک بھی ابھی ہو جائے گا اس میں براؤن مسال آپ کے سامنے آپ کو ساسا دکھا رہی ہوئی ہے نمک سوکھا دھنیا قالی مرچ و لالکوٹی مرچ وہ بھی شامل کر لیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اور سبزیاں آلو تقریباً وہ بھی ہو چکی ہیں گریل یہاں پہ ابھی اس میں آئل نہیں آیا اس میں میں نے ٹیماٹر کی پیسٹ نہیں شامل کی صرف جو مین ایک پیسٹ سی وہ شامل کی اب اس میں میں نے ہری مرچیں شامل کر دی ہیں بہت خوبصورت اور ہری مرچوں کے جو ایک وہ آتی ہے نا گریل ہو کے ایک تیزی سی خوشبو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی ٹیماٹر پیسٹ پہ میں نے شامل کر دی ساست ہیلتھ کی بات میں میں نے آپ کے ساتھ یہی کرنی تھی کہ فوکس کیجئے اپنی واک کے اوپر اپنے جتنے بھی ٹانک ساپ لیتی ہیں وہ لیجئے اور ساست میگنیشیم کیلشیم پوٹیشیم تمام کا ایک نکالیں کہ ہم تمام چیزیں پوری کریں ہیلتھ ہماری اچھی ہوگی نا تو ہمارے کام جلدی ختم ہو جائیں گے اور یہ مت سوچیں کہ نہیں اب ہم اس سیج میں اسیج میں ہم نے آپ نے آپ کو نہیں دیکھنا سب سے پہلے تو آپ کی آوٹر بیوٹی سے آپ کی انر ہیلتھ ضروری ہے اتنے ہی آپ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے کیونکہ آپ سے ہی آپ کے گھر بہا رہے ہیں جیسے یہ کھانا بن رہا ہے نا خوبصورت اسی طریقے سے آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے میں نے یہی پلان کیا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ اب جاؤں گی دو راؤنڈز لگا لی اور واک کے تین لگا لی لیکن کرنے ضرور ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر اورگن آپ کا ہاتھ پہوں ایکٹیو رہتا ہے ایک دن واک کر لی ایک دن گھر میں ایکسرسائز کر لی کیونکہ دن چھوٹے ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے ہی مینج کرنا ہے واک میں بعد ایکسرسائزز بھی آپ کو بہت سے مل جاتی ہیں وہاں سے کاپی کیجئے یوٹیوب سے لگایا اور دیکھیں سمجھیں تھوڑا سا بنا جم بھی جاتے ہیں اپنے اب پر فوکس کیجئے اپنی ہلپ پر فوکس کیجئے انشاءاللہ ہلڈی مائنڈ ہلڈی باڈی جو ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے ایک عورت کو سپر فٹ بنا دیتے ہیں جیسے یہ کھانا بن چکا ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اب تھوڑی سی گارنشنگ جو ہے اس پر میں نے لیمو کا ارادہ تھا لیکن پھر میں نے لیمو کو چھوڑ دیا واقعی کام بھی ہو جائیں گے سب انشاءاللہ اور ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کھانے کے سرب ہونے کا تو خمیری روٹیاں ساتھ مگوائی تھی اور ساتھ میں افرنی وہ بھی رہ دی ہے تو بس یہ چھوٹا سا ایک میل تھا جو میں نے آج تیار کیا آپ سب کے سب سب آتے ہیں تو پھر کٹھے کھانا کھا کے پھر گوین ٹی پیتے ہیں آپ پھر کچن کلیر کریں گے کام ہو جائیں گے وائنڈ اپ انشاءاللہ اللہ تعالی ان تمام کاموں میں ہمیں آسانیہ دیں سٹریس فری ہو کے اپنی لائف گزاریں اور سٹرانگ ہو اور لائف کی جو بھی سچویشن ہو اللہ ہم سب کے ساتھ ہے بہتر سے بہترین معاملات کرے گا دعاوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور زندگی یوں ہی اچھی گزر جائے گی انشاءاللہ میں آج کا ویلوگ یہی پہ انشاءاللہ نیکسٹے آنگی آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سٹوری کے ساتھ اس ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات کو سان کریں ہمارے حق میں کریں اور ہم ایک دوسرے کے لئے فائدہ مند بنائیں تو اپنے ویلوگوں میں یہی پہ ختم کرتے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا کل ملتی ہوں آپ سے کسی نئی سٹوری میں اللہ حافظ